موسیقی شیخ تمیم بن ہم تلسانی کے دور پاکستان کا سمر ملنے لگا قطر کا پاکستان میں تین ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان قطری سرمایہ کاری ڈپوزٹ اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہوگی پاکستان اور قطر کی تعلقات مزید مستحق ہوں گے مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ اپنے ٹوٹر پہ خام میں قطری حکومت کے شکر گزار موپ نے خصوصی پر اطلاعات کہتی ہیں قطر مزید پاکستانے کو روزکار کے مواقع فراہم کرے گا قطر میں آئی ٹی کے شعبے میں بھارت کی اجارت آریا ختم ایف بی آر کا ایکشن برامتی اشیاء کی انوائسز میں ردو بدل کرنے والوں کی خلاف کاروائی کا فیصلہ چیئرمن ایف بی آر شبر زہدی کہتے ہیں غلط انوائسنگ کو استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اوور انوائسنگ سے پیسہ ملک سے باہر منتقل کیا جاتا ہے جس سے منی لانڈرنگ کو تقویت ملتی ہے جال سازی کرنے والوں کی نشان دہی کی ہدایت ایک بندے کو تیار ملک میں ایک پرچے لہرہا کے اس کو ایک پارٹی مل گئی وہ یہاں پہ آکے میرٹ کی بات کرتے ہیں اگر یہ آپ کا میرٹ ہے تو میں سلام آپ کو پیش کرتا ہوں وفاقی وزیر مراد سعید کا اپوزیشن پر جوابی بار گومی اسیمبلی سے جوشیلے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کو پرچی والا قائد قرار دے دیا کہا ملک کا پیسہ فارودے والے کے اکاؤنٹ میں جا رہا تھا پیپلز پارٹی نے عوام سے روٹی کپڑا اور مکان بھی چین لیا نواز شریف پر سارا پاکستان گر بھی رکھنے کا الزام سرٹیفائیڈ نا اہل بھی قرار دے دیا لب سیلیکٹڈ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے یا نہیں سابق صدر عاصف علی سرداری کا ارکان اسیمبلی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کا اعلان شہری رحمان کہتی ہیں بلاول کی زبان سے نکلا لفظ امراد خان کی بہچان بن گیا نون لیگی ترجمان مرم اورن سیب نے پابندی کے باوجود وزیراعظم کو سیلیکٹڈ کہ دیا کہا ناکام حکومت کا سیلیکٹڈ وزیراعظم دھمکیوں پر اتر آیا ہے آج پورا پاکستان سلگ رہا ہے نا اہل نالائق نا تجربے کار اور ناکام حکومت کا اس سے بڑا کیا سفر ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیراعظم دھمکیوں پر اتر آیا ہے ورلڈ کپ میں بنگال ٹائگرز نے ایک اور فتح سمیٹ لی افغانستان کی ٹیم دو سو تریسٹ رنس کے عدف کے تاقق میں باسٹ رنس سے شکست کا سامنا شاکیب الحسن شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر مین آف دی میچ قرار انتیس رنس دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستان کا ورلڈ کپ کا سب سے اہم اور مشکل امتحان کل برمنگم میں ہوگا شاہین میگا ایونٹ کی اب تک کی ناقابل شکست نیوزیلینڈ سے ٹکرائیں گے کوئی بھی غلطی شاہینوں کو ورلڈ کپ سے باہر کر سکتی ہے باپ بولمر کے بعد دوسرے غیر ملکی کوچ بھی پاکستانی ٹیم کی کار کردگی اور سوشل میڈیا پر تنقید سے دل برداشتا آسٹریلیا اور بھارت سے شکست کے بعد شدیب ذہنی دباؤ کا شکار تھا خودکشی کرنا چاہتا تھا کومی ٹیم کے ہیڈ پوچ مکی آرثر کی پریس کانفرنس کہا لوگوں کی توقعات اور میڈیا کی سکروٹنی سے نبتنا آسان کام نہیں ہوتا اب پہلی بیوی کو منانے سے بھی کام نہیں چلنے والا دوسری شادی کی راہ میں ہائل دوکا مزید اضافہ مسالتی کانسل سے بھی اجازت لینا ہوگی اسلاموباد ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ مسالتی کانسل کے انکار کے بعد دوسری شادی کرنے والا شخص کو سزا ہو یہ عجیب خان کا قانون جو ہے غلط تھا غلط بنایا تھا اسلاموباد ہائی کوٹ نے اسی قانون کو لیا ہے لہٰذا کسی بھی صورت میں قرآن اور حدیث کے منافی ہے یہ قرآن کریم کے جو بنیادی احکامات ہیں ہمیں پر ان سے یہ فیصلہ متفادل نظر آ رہا ہے مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے اور اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ پابندی لگائے دوسری شادی کے لیے مسالتی کانسل اور بی بی سے اجازت کی ضرورت نہیں علماء اکرام نے اسلاموباد ہائی کوٹ کے فیصلے کو اسلامی احکامات اور قرآن اور سنہ کے منافی قرار دی دیا مرد حضرات بھی پھٹ پڑے فیصلے کو مردوں کے ہاتھ پاؤں باندنے کے متراتف قرار دے دیا کہتے ہیں اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے شادی کے لیے ہم ادھر جائیں اجازت لینے آپ نے بی 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 سے لے لیں جی میں ہلے اور زہر سے معاپاپ سے لیے چ nervous. شادی کے لیے ہام کے لنے سے بھی بھی چائز ہے انتрод ہو ص вечی اور ملک ہے مدنہ é حکومت کے خلاف تحریک کب چلے گی اسلام آباد لاکڈاؤن کیسے ہوگا آل پارٹیز کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمن نے کوششیں تیز کر دیں اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے شہباز شریف اور مریم نواز کو فون گھمایا نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سینیٹر میر حاصل بسنجو سے ملاقات کی اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی آل پارٹیز کانفرنس 26 جون کو اسلام آباد کے نجی ہوتل میں ہوگی کل تک ایم نشکی کو گالی سمجھا کرتے تھے میرا خلے آٹھ دن رہ گئے ہیں صرف دائی سو دوگوں نے جو ہے اس میں حصہ دیا ہے ایک کنٹینر پر چڑھ کر جو نیالی صاحب نے عبادے کیے تھے وہ تو ایک عبادہ مفادہ کر سکے ایمینسٹی سکیم کو گالی سمجھنے والوں